اوپشنز تھے لیکن پولیس نے سیم کا راستہ چنا پولیس نے سیم کا راستہ اس نے چنا کہ ہم جو جان مال کی نقصان نہیں چاہتے تھے جو لاؤس آف لائف ہونا تھا اس کو ہم اس سے ہم وہ راستہ نہ چن کر کے ہم نے سیم کا راستہ لیا اور یہ ہماری اور ان کے بیچ میں اگریمنٹ تھی ہم جمعوار رہے ہیں اور ہم اپنے بڑے جمعواری کے ساتھ جو اگریمنٹ کے حساب سے ہم پیس فل ریالی کروانا چاہتے تھے یہ جو وائلنس ہوئی ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو نہیں کرنے کے وجہ سے سب ہوئی ہیں ان سب جو وائلنس ہوئی ہے ان میں سبھی کسان لیڈرز بھی شامل رہے ہیں جو اگریسیب اور ملٹنٹ ایلیمنٹ تھے ان میں سے ان کو انہوں نے آگے کر دیا انہوں نے سٹیج کو قبضہ کر لیا اور بہت ہی پروکیٹیف سپیچز انہوں نے دیا اس سے ان کا منشاہ شروع سے ہی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی منشاہ کیا ہے وہاں پہ یہ ہویا کہ جس نے لال کیلئے کے اوپر وہ دھر جو کرا اس کو سنگٹھن سے اور ساماجی کچھ سے اور جو سنگٹھن ان کو لے کا گیا تھا جو لیڈ کر رہا تھا ان کو سب کو وہاں سے نکالا ہے پورے پنجاب میں اگر کوئی لال کیلئے پہ جا رہا ہے جنڈے کے پاس میں جا رہا ہے تو پولیس کی گولی کا راستہ دیا ہمارے لوگ تو پھر بھی دلی سے چار بے دکھ پورے باپ سے آئے ہاں 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 سر یہ آج بی اینسیم بھی چلے گے ہاں ان کو پتا ہوگا پہلے بات ہوگی ہوگی پرساسندس کے ہاں آثر کئی سارے آروپ انہوں نے آپ کے اوپر آہ آج ہی لگائے میں دو منہ سے یہاں جب تو لگائے نہیں بابا دس دور کی ویٹنگ ہو چکے تک تک بی اینسیم نے کچھ نہیں بولا کہ آج آکے کھل کے کیوں بے آج پتا چل گیا ہوگا نہیں پرساسندس بات ہوگی بھائی تو چلے جو بھائی تو ٹھیک ہے اب بلکل ہے ہوگی اندولن کر رہے تو کار روئی کس پہ ہوگی اور ہمارے بید ہوگی اب وہ لگتا نہیں کہ جو ہوا جا نہیں کس چیز کا غلط ہویا بتاؤں کیا نہیں لال کلے پہ ہویا تو ان کے خلاف کرو نا ہے ان کے خلاف کرو نا ہے تو ان کے خلاف کرو نا جو لوگ تھے جو لال کلے پہ کرا اس کے خلاف کرو نا کر روئی لیکن کچھ اچھا ہوتا تو سرے آپ لوگوں کو گلت میں کہہ رہا کہ گلت ہویا ہے تو ہم اس کے ساتھ میں تھوڑا ہے کہ جو گلت ہویا اس کے خلاف کرو کار روائی